ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں جن کا کسی حدیث سے قرآن سے کہیں ثبوت نہیں مثلا لوگوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے یا حضرت عبراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے یا قیامت اس دن آئے گی اس قسم کے جو باتیں ہیں ان کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں آئے تاریخی اگر واقعہ کوئی سے وابستہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ آشورہ کی حرمت اور اس کی عظمت اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا ہی علمناک واقعہ ہے ہماری تاریخ کا لیکن آشورہ کی حرمت اس کی وجہ سے نہیں حرمت تو میں نے آج کے پہلے سے چلی آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی آشورہ کے دن تو یہ ان کی فضیلت ہے لیکن اس کی وجہ سے معرم کے اندر کوئی فضیلت آئید نہیں ہوتی اور بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بڑا ہماری تاریخ کا علمناک واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علم کے نواسے آپ کے جگرگوشہ وہ اس طرح شہید ہوئے مظلومانہ انداز میں تو یہ ایک بہت بڑا کربناک اور عربناک واقعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علم کی تلقین یہ ہے کسی کی بھی وفات ہو کسی کی بھی شہادت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علم صلی اللہ علم نے یہ فرمایا کہ اس واقعے پر ماتم کرنا گریبان چاک کرنا اپنے گالوں کو پٹائی کرنا اس کو سرکار صلی اللہ علم نے اشارت فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل ابن عصیر تاریخ کی مشہور کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے دو روز پہلے یا تین روز پہلے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وسیعت کی کہ میری پیاری بہن یہ الفاظ ہے میری پیاری بہن اگر میں شہید ہو گیا تو میرے اوپر نہ گریبان چاک کرنا نہ اپنے گالوں کو مارنا اور نہ اپنے کپڑے پھارنا یہ وسیعت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا اس قسم کے جو کارروائیہ کی جاتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کی بھی خلاف ورزی ہے یہ بات مناسب اور نصیحت کے انداز میں ان لوگوں سے کہہ دینی چاہیے کہ جو یہ کام کرتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں ارض کر دوں کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی بات حق طریقے سے حق نیت سے اور نصیحت کے انداز میں سبقت اور محبت کے انداز میں پہنچا دے اس شخص کو جو غلط راستے پر ہے لیکن پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو اختیار کرتا ہے یا باطل کو اختیار کرتا ہے انسان کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ زوردستی دوسرے کو اپنی بات بنوائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرما نصیحت ضرور کرتا رہیے آپ نصیحت کرنے والے ہیں لستہ علیہم بی مسائطن لیکن آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کرنی بھیجے گئے کہ زوردستی ان کو ہدایت کے راستے پر لائے ہیں جب کافروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقایت دی گئی ہے تو اگر کوئی غلط راستے پر ہیں مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان کو بھی محبت پیار سے بے شک سمجھا دو لیکن کوئی آدمی داروغہ بنی بنایا گیا کہ زوردستی اس کو مجبور کرے کہ نہیں تم میری بات مانو اور اپنے بات چھوڑو لہذا یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بعض لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے عقیدے کی طرف زوردستی کھیچے اور اگر کوئی نہیں آتا تو اللہ بچائے لڑائی کے اوپر بھی آمادہ ہو جائیں مار ریپیٹنے پر بھی آمادہ ہو جائیں اور اسی کی وجہ سے افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ قتل و قانتگری کا بے بازار خاص طور پر محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر لوگ سہنے وہ ہوتے ہیں کہ بتا نہیں کیا ہو جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نے شروع میں بتایا کہ کافر لوگ بھی لڑائی اگر ہو رہی ہوتی تھی محرم کا مہینہ کے اندر لڑائی ان کی رزدی کے بھی حرام تھی کافر لوگ وہ لڑائی کو اور کشت و خون کو خون ریزی کو نا جائے سمجھتے تھے اب اگر مسلمان اس محرم کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹیں ایک دوسری کے اوپر حملہ آور ہو یہ بڑا زبردست عیب ہے جو اس قوم کے اوپر لگ رہا ہے اس سے خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر چاہیے کہ اس محینے کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو حق بات کہنا ہر مسلمان کا حق ہے اور وہ دوسرے تک حق بات پہنچائے پیغمبرانہ طریقے پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کو گالیاں دے کر دوسروں کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بات منوائیں پیغمبروں کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ صدرہ السلام کو سکھایا کہ تم فرعان کے سامنے جا رہے ہو فرعان کے سامنے بھی نرم بات کرنا اب اندازہ لگئی ہے فرعان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ صدرہ السلام کو تلقین فرمائی کہ ان سے نرم بات کرنا ہو سکتا ہے وہ بات مان لے